نشا سام کو انکیت کی ورثڑے پارٹی میں چلنا ہے تم تیار ہو جانا اکیل نے فون کر کے اپنی پتنی کو بتایا لیکن پری کیسے رہے تھی ابھی تو وہ بہت بہت چھوٹی ہے نشا نے پلٹ کر کہا ممی رکھ لے گی دو چار گھنٹے میں کچھ نہیں ہو جائے گا دودھ کی بوتل بھر کر رکھ جانا ممی پلا دے گی سام ہو گئی تھی نشا نے اپنے علماری کھولی اسے خوش سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں کیا پہنے جو بھی ڈرس پہن کر دیکھی سب چھوٹی ہو چکی تھی بڑی دیر بعد اسے ایک گاؤن فٹ آیا جو اس نے اپنے بیبی ساور کے لیے بنوایا تھا نشا نے راحت کی ساتھ لی اور بہت اچھے سے میک اپ کر کے تیار ہو گئی آج تو اکھل مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے وہ منہی منہ سوچ کر مسکرا رہی تھی اتنے مہینوں بعد وہ کسو پارٹی میں جا رہی تھی جب سے پری پیٹ میں آئی تھی وہ اس کا دھیان رکھنے میں لگ گئی تھی اپنا تو جیسا سب بھول ہی گئی تھی ڈاکٹر نے اسے نو مہینے بیڈرسٹ بتایا تھا جس سے اس کا وجن بھی بڑھ گیا تھا اور پری ہونے کے بعد وہ اسی میں لگ ہی رہتی تھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ پری کی رونے کی آواز آتی ہے وہ پری کو دودھ پلانے لگ دی تب ہی اکھل آ جاتا ہے اور گصہ کرنے لگتا ہے کہا تھا نہ تیار رہنا تم ابھی تک وہ تیار نہیں ہو پری میں ہی لگی ہوئی ہو اکھل میں تیار ہوں وہ تو پری رو رہی تھی اس کی دودھ پلانے لگ گئی اور نیسا جلدی سے دودھ پلا کر اٹھ گئی تب ہی اکھل اسے دیکھتا ہے اے کیا پہن کر چلو گی اس میں کتنی موٹی لگ رہی ہو میرے سارے دوست ہسی اڑائیں گے تم جا کر کوئی اچھی سی ڈریس پہن لو لیکن اکھل مجھے یہی ڈریس فٹ آ رہی ہے باقی تو ٹائٹ ہو گئے ہیں نیسا نے صفائی دی تب ہی اکھل غصے سے بولا اور بڑھا وجہ تم اپنا دھیان نہیں رکھ سکتی کیا جم کیوں نے دوائن کر لیتی میں تمہیں اس طرح تو پارٹی میں نہیں لے جا سکتا ہوں اکھل میں سارے پہن کر آ جاتی ہیں تب تو ٹھیک رہے گا نیسا نے اسے مناتے ہوئے کہا نیسا صرف سارے پہننے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا تمہارا چہرہ دیکھا کتنا سوج گیا ہے باہیں موٹی ہو گئی ہیں کمر پھائل گئی ہے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے آ گئے ہیں اور بال کتنے الجھو ہوئے سے رہنے لگے ہیں تم کبھی گھر میں دھان سے رہتی ہو تم میرے ساتھ پارٹی میں نہیں چل سکتی ہو کارکچا بھی پٹک دیتا ہے یہ دیکھ کر نیسا سہم جاتی ہے یہ سب ہوتا دیکھ نیسا کی ساس ممتہ جی کو بھی بڑا گصہ آتا ہے پر وہ اپنے گصے پر کابو رکھ لیتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اپنے بیٹے کو بہو کے سامنے ڈاٹے ہیں تات کا کھانا کھا کر سب سو جاتے ہیں پر نیسا کی آنکھوں نید نہیں آتی ہے وہ پری کو دودھ پلا رہی تھی ابھی پری تین مہینے کی ہی ہوئی تھی ناجک سی بچی کا ہر پل دھیان رکھنا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر میں دودھ پلانا ہوتا ہے ایسے میں نیسا اپنے پر دھیان نہیں دے پاتی وہ اکھل کو بھی سمجھ نہیں دے پاتی جب بھی اکھل اس کا سمجھ چاہتا تو پری اٹھ جاتی یا رونے لگتی ایسے میں اکھل بھی گصے میں اور چلچلے سا رہنے لگا تھا اکھل اور نیسا کے بیج اب بات چیز بھی کم ہی ہوتی تھی اکھل جب بھی آفیس سے آتا تھا یا صبح گھر سے چاہتا تھا تو وہ اپنی بیٹی پری میں ہی لگی رہتی تھی رات کو نیسا تھک کر چور ہو جاتی تھی تو نہ اپنی کچھ کہ پاتی تھی نہ ہی اکھل کی سن پاتی تھی نیسا اپنے پرانے دنوں میں کھو جاتی ہے جب اکھل اور اس کی ملاقات ہوئی تھی اس سمائے نیسا نے ریڈ گاؤن پہن رکھا تو اس کی خورتی اور فیگر کو دیکھ کر اکھل اس پر موہد ہو گیا تھا پہلے دوستی ہوئی اور پھر پیار ہو گیا گھر والوں کی رجامنزلی سے سادھی بھی ہو گئی اتنی سندر اور سمجدار بہو پا کر ممتہ جی نیحال ہو گئی تھی نیسا ہر کام سلیکے سے کر دی تھی گھر میں بھی بیوستی ترکتی تھی اور جب نیسا کو کہیں اکھل کے ساتھ جانا ہوتا تھا تو ایسے تیار ہوتی تھی کہ پوری پارٹی میں لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے سادھی کو تین سال ہو گئے تھے ایک دن نیسا نے اکھل کو کہا اب ہمیں بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے سب لوگ پوچھنے لگے ہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے بچہ ہوگا تمہارا فیگر خراب ہو جائے گا لیکن اکھل جیسے سادھی جیون کا حسین دور ہے ویسے ہی بچہ بھی تو ضرورت ہے مجھے بھی تو ماں بننا ہے آخر کار نیسا گربوتی ہو جاتی ہے لیکن اسے بہت سی پریسانیوں کے چلتے نو مہینے بیڈریشٹ بتا دیا جاتا ہے اور اب وہیں سے نیسا بدلنے لگتی ہے پہلے والی نیسا پھرتیلی سمارٹ سی تھی جب نیسا بیماری کے چلتے تھکنے لگی تھی روز دوائیاں کھا کر ہسمک نیسا اب تناؤں میں رہنے لگی تھی ایسے سمیں پتی کا ساتھ چاہیے ہوتا تھا پر اکھل نے کبھی اسے بھاؤنات مک سہارا نہیں دیے بلکہ وہ اس سے روج ہی کسی نے کسی بہانے جھگڑنے لگا تھا کپڑوں کی علماری جمع ہوئی نہیں تھی پورا پلنگ است بیست سا رہتا ہے کپڑے ملتے نہیں تم سمیں پر اٹھتی نہیں وہ ممی کو ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے نیسا کو دکھ ہوتا تھا لیکن وہ خوش رہنے کی کوسس کرتی تھی کیونکہ خوش رہے گی تو بچہ سوست ہوگا نو مہینے کی انتظار کے بعد پری ہوئی اور نیسا کا سوڈال سری بیڈال ہو گیا تھا بس اکھل اسی بات سے چٹرہ سا رہنے لگا تھا ہس مکسی نیسا مسکرائی سی مرجھائی سی رہنے لگی تھی یہ بات اس کی ساس ممتازی نوٹس کر رہی تھی ایک دن نیسا کی ممی کا پھون آیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نیسا کو مائکیں بھیج دیں نیسا بھی ترن تیار ہو جاتی ہے اور سام کو اکھل اس کے مائکیں چھوڑ آتا ہے تب ہی اکھل پوچھتا ہے اتنے دنوں کے لیے مائکیں رہنے آئی ہو تمہیں میری یاد تو آئے گی نیسا بولتی نہیں مجھے تمہاری یاد نہیں آئے گی یہ سن کر اکھل کو حیرانی ہوتی ہے اور وہ گھر آ جاتا ہے اگلے دن اکھل پھر گصہ کرتا ممی دیکھا اس لاپروہ نیسا کو آج کون تک نہیں کیا اسے اپنے پتی اور ساس کی جرہ بھی پرواہ نہیں ہے آپ کو دوائیوں کے لیے بھی نہیں پوچھا تیرے پاس کون نہیں آیا ہوگا میرے پاس تو صبح ہی آ گیا تھا اور وہ دوائیوں کے لیے پوچھ رہی تھی کہ میں نے سمیہ پر لی یا نہیں یہ سن کر اکھل اور بھی وکھلا جاتا ہے اپنے پتی کی تو جرہ بھی پرواہ نہیں ہے جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے بیٹا اکھل جو پتنی کی پرواہ نہیں کرے گا تو پتنی اس کی پرواہ کے اکرے گی مجھے نہیں لگتا تو نے نیسا سے کبھی سچا پیار کیا ہے تو نے صرف اس کی خورتی سے پیار کیا ہے تجھے وہ ہر روپ میں بس سندر ہی دکھنی چاہیے تھی اس کی ماں بننے کے اچھا کو تو نے پورا ضرور کیا ہے پر تو کبھی ایک اچھا پتا نہیں بن پایا تو نے پورا ضرور کیا ممی آپ بھی اس کی طرف ہی بول رہی ہو وہ تو میری سنتی نہیں ہے مجھے سمجھتی نہیں ہے اور اب آپ بھی اسی کا پچھ لے رہی ہو وہ تو کبھی اچھی پتنی بن نہیں پائی اکھل نیسا ایک اچھی پتنی بنی تھی تب تو اس کے ساتھ تو گرگان کیا کرتا تھا پر وہ جب سے ماں بننے کا فرض نبھا رہی ہے تو نے تو اس کی اپیچھا کرنا شروع کر دیا ہے وہ ماں بنی ہے ماں بننا آسان نہیں ہے تو نے تو اسے نو مہینے بستپر دیکھا اس نے اپنی نیچین تریر سب خراب کیا ہے ایک بچے کے لیے راتوں کو جا گئی ہے پر تو نے کبھی اپنی پتنی کی بھاؤناؤں کو نہیں سمجھا وہ من ہی من اپنے درد سے لڑتی رہی پر تو ساپ سفائی اور بکھرے گھر کو لے کر اس سے الہجتا رہا وہ اپنے سریر کی تکلیق کے ساتھ تو نے جو درد دیئے اس سے بھی لڑتی رہی جب وہ سادھی ہو کر آئی تو اس نے ہم سب کا خیال رکھتا تھا بھر بھی بیوستت رکھنی تھی اپنی صحت اور فٹنس کا بھی بھی بھیان رکھتی تھی پر اب وہ ایک ماں ہے اس کے لیے اس کا بچہ پہلی پراتھی مکتہ ہے پری جب روتی ہے تو تو اسے کبھی چھک نہیں کراتا ہے وہ تیری بھی بیٹی ہے تیری بھی زمداری ہے پری جب بیمار ہوتی ہے وہ ہی رات بھل جاگتی ہے مجھے بھی وہ جاگنے نہیں دیتی ہے تم دونوں تیکھی کمرے میں رہتے ہو تو کیا اس کی جاگتی ہوئی راتیں تجھ سے چھکی ہوئی ہے تو نے تو اسے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ تو سو جا میں جاگ لیتا ہوں بچی کو تھوڑی دیر میں ہی سمحال لیتا ہوں صرف اپنا نام دینے سے تو بچے کا پتہ نہیں ہو گیا تو بچے کو پالنا ہوتا ہے بچے کے ساتھ جاگنا ہوتا ہے نید چین کو کھونا ہوتا ہے اب تو تو اپنی جمعیداری سے مکر گیا پری کی جمعیداری نسا کو تو نبھانی ہے جب بھی وہ پری کی ویکسین کیلئے گئی اکیلے ہی گئی تھی تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا پری کو کتنی ویکسین لگ چکی ہے آگے کب لگنی ہے لیکن ممی آپ مجھے اتنا کیوں سنا رہی ہو میں بھی تو تھک جاتا ہوں دن بھر کما کر لاتا ہوں گھر چلاتا ہوں اور یہ بچے سمحالنا اور راتوں کو جاگنا تو ہر ماں کرتی اس میں نسا کونسا انوکھا کام کر رہی ہے ہاں بیٹا نسا کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی ہے سب پتنیاں کرتی ہیں میں نے بھی کیا تھا تجھے پالا پوسہ اتنا بڑا کیا ماں نے کیا تو بیٹے ماں کی مہانتہ بتاتے ہیں لیکن پتنیاں جب یہی کام کرتی ہیں کونسا انوکھا کام کرتی ہیں تو کماتا ہے دھر چلاتا ہے تو بہو بھی بیٹھی نہیں رہتی ہے تو تو صرف پیسے لاکر دیتا پر بہو ان پیسوں کو تو سمجھ کر خرچ کرتی ہے گھر کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے گھر کا سارا کام کرتی ہے اس کے علامہ رشتیداری بھی نبھاتی ہے مائکے اور شسرال کو نبھا کر چلتی ہے وہ بھی کہ سکتی ہے کہ میں بھی ماں بننے کا درد کیوں جھیلوں پر اس نے چکچاپ اتنے کشٹ جھیل کر تجھے پیتا بننے کا گورو دیا ہے وہ کیا کم ہے پتھ پتھنی ہر سکھ دکھ میں برابر کے ساتھی ہوتے ہیں پھر سکھ میں تو نے ساتھ دیا تو اسے دکھ میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا اے سنتے ہی اکھیل کی نجریں شک جاتی ہے بیٹا سب پتھنیاں کرتی ہیں پر اسے اگر پتھی کا صحیحوگ اور ساتھ مل جائے سفر آسان ہو جاتا ہے پتھ کے دکھ تکلیف میں پتھنی ہر طرح سے ساتھ دیتی ہے لیکن وہی پتھنی جب دکھ تکلیف میں ہو تو پتی آفیس کے کام کا بہانہ بنا کر کتنی آسانی سے منع کر دیتا ہے نیسا کے من میں تیرے لیے کتنی عجت بچی ہے یہ تو مجھے آج پتا چل ہی گیا اس نے تجھے ایک پھون بھی نہیں کیا وہ تو ساتھ جرور رہتی تھی پر تیرے پاس نہیں رہ دیتی اور تو اسے بار بار موٹی ہونے کا تانہ کیوں دیتا ہے اس نے اپنے اندر سے ایک جیو کو جن میں دیا جیو کو نو مہینے پالا ہے تو سریر بڑھے گئی بننے کے بعد سریر میں کتنے پریورتن ہوتے ہیں ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے اب نیسا کی جندگی بدل گئی ماں بنی ہے تو راتوں کو سو نہیں پاتی ہے تو آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہو گئے ہیں پری کے حساب سے وہ جیتی ہے کیا ہوا جو اس کے بال دھنگتے نہیں بن پائے کیا ہوا جو پرانے جیس اس کو فٹ نہیں آئے کیا ہوا جو اس کا وجن بڑھ گیا وہ آج بھی تیری وہ ہی نیسا ہے تیری اپنی پتنی کے پرت بھی کچھ فرج بنتا ہے کیا ہوا جو گھر بکھرپ رہتا ہے جس گھر میں بچے ہوتے ہیں گھر تو کبھی ویسے بھی بیوستی نہیں رہ سکتا گھر میں بچے کی کلکاریاں گوستی ہیں کم بات ہے بچے کی حسی سے سارا تناؤ دور ہو جاتا اور تجھے بکھرے گھر اور کام کی پڑی رہتی ہے ہر بات پر پتنی کو دوست دینا ٹھیک نہیں ہے وہ گھر کا پورا کام کر کے بچے کی جمعیداری بھی سنبھالتی ہے وہ دوری بھومکیاں ابھا رہی ہے ماں کی بھی اور پتنی کی بھی یہی تو سمع ہے جب اسے سب سے زیادہ اپنے پتی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب پتی ساتھ ہے تو پتنی ہر مشکل سمعہ آسانی سے نکال لیتی ہے آخر کی آنکھیں کھل گئی تو آج بہت سرمندہ ہو رہا تھا اس نے صحیح میں نیسا کے ساتھ بہت ہی برا بیوہار کیا تھا کانسو نیسا کے ساتھ ایسا نہیں کرتا اس نے بہت دل دکھایا ہے کیا سوچ رہا بیٹا سب کچھ بدل سکتا ہے ایک بار نیسا کا درد محسوس کر کے دیکھ اس سے سچے دل سے معافی مانگ لے وہ تجھے معاف کر دے گی من کے میل بھی دھول جائیں گے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اکھیل نے نیسا کو ترند پھون کیا اور کہا کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں جلدی سامان پائک کر لو اکھیل نیسا کو لے آیا اس سے معافی مانگ لے اس کا پورا دھیان رکھنے لگا اب نیسا کا اداف چہرہ بھی پتی کے پیار اور ساتھ کی وجہ سے کھلنے لگا دوستو ہر لڑکی کے جیون میں سادھی کے بعد پریورتان آتے ہیں پھر ماں بننے کے بعد اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اگر پتی پیار کرنے والا اور ہر سمیہ ساتھ دینے والا ہو دوستو آپ لوگ کہانی کیسی لگ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے پینڈک ساتھ ضرور شیئر کریے گا لائک کرنا مت بھولیے گا